لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وشفینا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم المحمد وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی القاذبین اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراد اللہ سناعیا فتق نوری فخلقا منہ الارش سلوات مہیں بر محمد وآلہ وسلم موزز سامین اور محترم مومنین اس وقت دہری مبارک میں آپ کو دے رہا ہوں ایک تو شب براعت کی جو حیات رسول سے ہے حیات محمد عربی سے ہے اور دوسرے پندرہ شابان آخری امام کی ولادت کی مبارک بات جو پندرہ شابان دو سو چھپن ہجری سے ہے تو یہ دہری مبارک بات ہے شب براعت بھی ہے اور شب بلادت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فردہ شریفی میں دل کے گہرانیوں سے ان دونوں چیزوں کی مبارک بات آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہو اور معصومین کی ولادت با سعادت پر مبارک بات پیش کرنا بھی عبادت ہے اور حوصلے سے مبارک بات کو قبول کرنا بھی عبادت ہے تو بحمد اللہ فضائل سے ماسیوہ مبارک باتی کا سلسلہ بھی عبادت میں شامل ہے آج آخری سرکار کے ولادت کے سلسلے میں میں گفتگو کا کہاں سے آغاز کروں اچھے سامعین جب ملتے ہیں تو دماغ بھٹکتا ہے کہ انہیں یہ سنا دوں وہ سنا دوں بہرحال تھوڑی دیر آپ حضرات سواب سے مالا مال ہوں ارشاد ہے ختمی مرتبت کا کہ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ کائنات کو خلق کرے دنیا کو وجود میں لائے تو فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشِ پھر اللہ نے میرے نور سے ارش کو پیدا کیا رسول پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کو خلق کیا فَخَلَقَ مِنْهُ الْمَلَائِكَةِ اور میرے بھائی علی کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا یہ ملائکہ نورِ علی سے خلق ہوئے ہیں انسانوں میں علی کے دشمن ملتے ہیں ہیوانوں میں علی کے دشمن ملتے ہیں مگر فرشتوں میں کوئی فرشتہ علی کا دشمن نہیں ہے کہ یہ علی کے نور سے پیدا ہوئے اور پھر فرمایا رسول اللہ نے سُمَّا فَتَقَ نُورَا ابنتی فاطمہ فَخَلَقَ مِنْهُ السَّمَاوَارِ وَالْعَرْضِ پھر خدا نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو پیدا کیا اور میری بیٹی فاطمہ کے نور سے اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا تو یہ زمین بھی فاطمہ زہرہ کے نور کا صدقہ ہے یعنی یہ الگ بات ہے کہ عرض زمین مہرِ فاطمہ میں بھی ہے اور فاطمہ ہی کے نور کے صدقے میں یہ کائنات خلق بھی ہوئی ہے تو یہ اس زمین پر رہنے والوں کا دوہراخ ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کے تعلق سے اور اسی لئے رسول نے فرمایا کہ مَنْ مَشَا عَلَى الْعَرْضِ مُبْغِذَلْ لِفَاطِمَةَ مَشَا حَرَامًا جو بھی بغض فاطمہ دل میں رکھ کر زمین پہ چلے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے اس لئے زمین پہ چلنا حرام ہے کہ یہ زمین تو فاطمہ زہرہ کے نور ہی سے اللہ نے خلق کی ہے اور پھر فرمایا رسول نے کہ سمہ فتقہ نورہ ابن الحسن فخلق الشمس والقمر پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کو خلق کیا اور حسن کے نور سے اللہ نے خلق کیا چاند اور سورج کو اور پھر فرمایا کہ سمہ فتقہ نورہ ابن الحسین فخلقہ منہ الجنہ پھر خدا نے میرے بیٹے حسن کے نور کو پیدا کیا اور میرے بیٹے حسن کے نور سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا جنت نورہ حسین کا صدقہ ہے جنت نورہ حسین کے صدقے میں بنی ہے اب مسلمان مبلغین جو تخریر کرتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو جنت ملے گی بے شک ایسی بات ہے روزہ رکھو تو جنت ملے ہش کرو تو جنت ملے خیرات کرو تو جنت ملے یہ گناہ کرو تو جہنم یہ گناہ کرو تو جہنم یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں مگر مہدی حسنوائی جلال پوری کے پاس جنت اور جہنم میں جانے کا با مختصر فیصلہ اور فلسفہ یہ ہے کہ حسین راضی ہے تو جنت ہے حسین ناراض ہے تو جہنم تو بزرگان محترم یہ کائنات خلق ہوئی ہے اہل بیعت کے صدقے میں اہل بیعت کے انوار سے اور اسی لئے رشاد ہوا حدیث قدسی میں اور وہ حدیث قدسی کے الفاظ حدیث کے سامنے بھی آئے ہیں مختصر یہ ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی کے الفاظ میں یہ رشاد فرمایا ہے اے میرے فرشتو اے آسمانوں کے رہنے والو مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم یہ زمین کا فرش یہ آسمان کا شامیانہ یہ بہتا ہوا دریا یہ دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیاں سور ساری کائنات میں خلق نہ کرتا اگر میں نے خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں محبتِ اہلِ بیت کہ صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے سب سے بڑی دولت محبتِ اہلِ بیت سب سے بڑی عزت محبتِ اہلِ بیت سب سے بڑا شرف محبتِ اہلِ بیت سب سے بڑی ذلت دشمنی اہلِ بیت سب سے بڑا ننگ دشمنی اہلِ بیت مدینہ میں ایک پروگرام تھا وہاں ایک کتہ پہنچ گیا لوگوں نے کہا یہ یزید کہاں سے آگیا تھوڑی دیر کے بعد امامِ ششم دھر سے گزرے تو وہ کتے نے خدا کی قدرت سے کہا مولا عجیب زمانہ آگیا ہے لوگ آپ کے دشمنوں سے ہم کتوں کو نسبت دے دیتے ہیں مولا ہم گواں ہیں کہ آپ ہم گواں ہیں کہ نجس تو ہیں مگر اہلِ بیت کے دشمن نہیں بہر حرمارہ دانے مہترم تو دنیا کا سب سے بڑا شرف اہلِ بیت کی محبت علی کی محبت زہرہ کی محبت شہزادِ حسن کی محبت شہزادِ حسین ابن علی کی محبت امامِ سین العابدین کی محبت امامِ محمدِ باقر کی محبت امامِ جعفرِ صادق کی محمد امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام کی محبت امامِ علی رزا علیہ السلام کی محبت امامِ محمدِ تخی علیہ السلام کی محبت امامِ علی نقی علیہ السلام کی محبت امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام کی محبت رسول نے فرمایا تھا ہمارا اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد آخر بھی محمد کل کے کل محمد ہیں حضرت محترم جب اللہ نے کہا تھا عبلیس سے کہ آیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا قالا یا عبلیس ما منع کا سورہ سعید ارتیسوہ سورہ قالا یا عبلیس ما منع کا انتسجدہ لما خلق تو بیدئیہ عبلیس یہ بتا تجھے کس شئے نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی مہنے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھو دی مصطفی آباد میں اس پیچیدہ مسئلے پر اگر وہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی سورہ سہد ہے انتیسوہ سورہ ہے نہ توریت ہے نہ انجیل ہے نہ زبور ہے نہ بخاری ہے نہ ترمیزی ہے نہ کوئی شیعہ سننی کتاب ہے قرآن ہے قرآن نہ شیعہ ہے نہ سرنی ہے اس کا سورہ ہے سورہ سہد ہے انتیسوہ سورہ ہے اس میں خدا عبلیس سے کہہ رہا ہے لما خلق تو بیدئیہ پڑھے لکھے سامین ہیں ہمارے علماء تشریف فرما ہیں خلق تو واحد متکلم ہے بیدئیہ یدئیہ تصنیہ ہے اے عبلیس تجھے کس شیعہ نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھو دی بھئیہ یہ نہ کوئی خطابت ہے نہ حسن زاکری ہے نہ شاعری کے رشمی الفاظ ہیں نہ زاکری کے شبنمی فقروں کی بات ہے یہ تو آیت ہے آیت ہے اللہ کی آیت ہے قرآن میں ہے لما خلق تو بیدئیہ نہ کوئی استعارہ ہے نہ کوئی تشبیح ہے نہ شاعری ہے نہ خطابت نہ زاکری ہے اللہ کے الفاظ ہیں بطور آیت ہیں لما خلق تو بیدئیہ کس شہن سجدہ کرنے سے روکا ابلیس اس آدم کا جس کی مٹی مجھ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے گھو دی کیا کوئی شیعہ سنی وحابی دیوبندی بریلوی نجدی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیہ شاہ بھی مالکی ہمبلی دیوبندی بریلوی پاکستان اسے لے کے مصر کے مسلمانوں تک کا کوئی بھی اسکالر اور ان کا مشتہیت یہ اجازت دے گا کہ ہم خدا کے دو ہاتھ مانے کہ نہیں دو ہاتھ مانوں گے تو کافر ہو جاؤ گے تو یہی اجازت دو کہ آیت کا انکار کرے کہ آیت کا انکار کرو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے تو نہ آیت کے انکار کی گنجائش ہے نہ خدا کے دو ہاتھ ماننے کی گنجائش ہے اب اس سے بلی اور مشکل کیا ہوگی اب اس مشکل کو کوئی مشکل کشا دور کرے تو اور باہر اسی لیے کوفے کے ممبر پر مقام فخر میں ختیم ممبر سلونی نے کہا تھا خمر تو تینت آتم بے یدیہ اربعین سباہن میں علی وہ ہو کہ جس نے آدم کی نکی ان دونوں ہاتھوں سے چالیس دن تک گھو گیا اور فرمائے جانے محترم تو قالا یا ابلیس ما منہ کان تسجدہ لما خلقتو بے یدیہ اس دکبرتا ام کنتا من الالی ابلیس تجھے کشای نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھو دی استقبرتا آیا تُو نے غرور کیا ہم کنتا من الالی یا تُو علی والوں میں ہو گیا جو علی تھے پنجتن جب وہاں تھے تو پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سب علی کہلائے محمد نہیں کہلائے ہے نا بھئی علی کی جمع ہے علی جو قرآن میں آیا ہے علی کی جمع کیا ہوتی ہے علی استقبرتا ام کنتا من الالی تُو نے تکبر کیا یہ علی میں سے ہو گیا اس لئے کہ وہ جو علی تھے انہیں سجدے کا حکم نہیں تھا فرشتوں کو حکم تھا تو اہلِ بیت آسمان پہوں تو علی کہلاتے ہیں زمین پہوں تو محمد کہلاتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ اہلِ بیت سب محمد تو ہیں اور سب علی بھی ہیں تو اب رسول اللہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہمارا اول بھی علی ہے ہمارا حسد بھی علی ہے ہمارا آخر بھی علی ہے ہم سب کی سب علی ہیں اب یہ میری فکر نہیں ہے نہ میرے الفاظ ہیں شہرِ ہندوستان مولانا مزفر سین تاہر جرولی اس موقع پہ پڑھتے تھے کہ بھائی رسول اللہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارا اول بھی علی ہے ہمارا حسد بھی علی ہے ہمارا آخر بھی علی ہے ہم سب کے سب علی ہے مگر یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہم سب کے سب محمد ہے وہ پڑھتے تھے کہ جس دنیا کو ایک علی برداس نہ ہوا اسے چودہ علی کہاں سے برداس ہے سلوات مہبر محمد اور اسی لئے محمد عربی نے رشاعت فرمایا محمد اول نے کہ میرا جو آخری بیٹا ہوگا جو پیدا ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی یہ جو خطبے میں یعنی شاہ مجلس کا خطبہ ہو یا خطبہ جمعہ ہو اب القاسم محمد پہ جو آپ سر جھکاتے ہیں تو یہ بادی و نظر میں تو پہلے محمد کی بھی بات ہے لیکن اصل میں وہ آخری محمد کا جو اب القاسم ہے اس کے نام پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کی چھٹے امام تک کسی امام کے نام پہ کھڑے ہونے کی کوئی تہذیب نہیں تھی چھٹے امام نے اسے رائش کیا کہ جب آخری امام کا ذکر آخت آتا تھا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ سلسلہ آج تک خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عد الفطر ہو یا خطبہ عدل ازہا ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو علی کا نام آتا ہے احترام ضرور ہوتا ہے تعظیم ضرور ہوتی ہے مگر کھڑا نہیں ہوا جاتا دوسرے امام کے نام پہ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا تعظیم ضرور ہوتی ہے عصمت کا حساس ضرور کیا جاتا ہے مگر کھڑا نہیں ہوا جاتا اسی طرح تیسرے امام کے نام پہ بھی چوتھے امام کسی بھی امام کے نام پر کسی بھی معصوم کے نام پر کھڑے ہونے کی تعظیماً کوئی روایت کوئی تہذیب نہیں ہے صرف آخری امام کا نام جب آتا ہے تو تعظیماً کھڑے ہونے کی روایت ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ امام غیب کے پردے میں تو ہے مگر زندہ ہے تو کھڑے ہو کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ گویا ہم آخری امام کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں ہے توجہ یہ پیریڈ حکومتِ امامِ مہدی کا ہے ہمارے آخری رسول نے رشاہت فرمیا اس کا نام میرا نام ہوگی اس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور اب آپ دیکھیں جو صفات محمدِ عربی کے وہی صفات ہمارے آخری امام کے محمد ہے نا اچھا سم محمد ہیں قولِ معصوم میں مبالغہ نہیں ہوتا شاعرانہ لفظیں نہیں ہوتی جب محمدِ عربی نے کہا ہم سب کے سم محمد ہیں تو جو پہلے محمد کی خصوصیت وہی دوسرے محمد کی خصوصیت ہوگی وہی تیسرے محمد کی خصوصیت ہوگی وہی ہر محمد کی خصوصیت ہوگی سترہ ربیل اول کو پہلا محمد پیدا ہوا تو آئین صبحِ صادق کے وقت تو اب ہر محمد پیدا ہوا ہر محمد کی ولادت ہوئی اسی صبحِ صادق کے وقت کوئی بھی معصوم نہ دوپہر میں پیدا ہوا نہ سہ پہر میں پیدا ہوا نہ رات میں پیدا ہوا دوپہر میں کیسے پیدا ہو دوپہر تو اس دنیا کا وقت ہے سہ پہر اس دنیا کا وقت ہے رات اس دنیا کا وقت ہے صبحِ صادق جنتی وقت ہے جو جنت کے وارث تھے جو جنت کے مالک تھے وہ جنت کے وقت میں پیدا ہوئے دنیاوی وقت میں پیدا نہیں ہوئے تو سترہ ربیل اول ہو یا تیرہ رجب ہو یا پندرہ رمضان ہو یا تین شابان ہو یا پندرہ جمادیل اول ہو یا یکم رجب ہو یا سترہ سفر ہو یا سات سفر ہو یا گیارہ زیقادہ ہو غرص کی ہر معصوم پیدا ہوا ہے اسی وقت میں جو جنتی وقت ہے تو سب کے سب محمد ہیں تو جو پہلا محمد جنتی وقت میں پیدا ہوا ہر محمد جنتی وقت میں پیدا ہوگا آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں تھا تو کیا علی کے جسم کا سایہ تھا نہیں تھا آپ بھبرا جائیں یہ علاق بات ہے مگر مہدی ازمائیز پڑھ رہا ہے کہ علی کے بھی جسم کا سایہ نہیں تھا امام حسن کے بھی جسم کا سایہ نہیں تھا اور آخری امام کو کلولوں لوگوں کی موجودگی میں پہچانا ہی جائے گا اس بنیاد پر کہ سب کے جسم کے سایہ ہوں گے کعبے کے پاس مگر جو آخری وارث محمد ہوگا اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے یہی تو آخری محمد ہے تو رسول اللہ کی جسم کا سایہ نہیں تھا ہمارے آخری امام کے بھی جسم کا سایہ نہیں ہوگا محمد عربی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا یہ تو امر ابن خطاب سے پوچھا تھا کسی نے تو بڑے حوصلے سے جواب دیا تھا بڑی سچائی والا جواب دیا تھا ابن خطاب نے جب سوال ہوا تھا آپ یہ بتائیے کہ محمد عربی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا کب یہ سایہ ہوتا ہے تو ہم صحابہ کے پیر نبی کے محمد سے کے جسم سے بننے والے سایہ پر پڑھتے اللہ نے عظمت محمد عربی کے پیش نظر یہ گوارہ نہیں کیا کہ ہم صحابہ کے پیر نبی کے جسم سے بننے والے سایہ پر پڑھیں اسی لئے اللہ نے جسم کا سایہ ہی نہیں بنایا نہ سایہ ہوگا نہ ہم صحابہ کے پیر نبی کے جسم سے بننے والے سایہ پر پڑھیں گے بھئی اب تو یہ کہنے کو جی شاہتا ہے اور آپ کو بڑے حوصلے سے سننے کا بھی جی شاہنا چاہیے کہ جب ابن خطاب نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کے جسم کا سایہ اس لئے نہیں تھا کہ اگر سایہ ہوتا تو ہم صحابہ کے پیر نبی کے جسم سے بننے والے سایہ پر پڑھتے تو اب ہر ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اپنے رہنماوں کی ان کی جو بھی عزت دینا چاہے وہ دے لے مگر کبھی کوئی علی کے مقابل میں نہ لائے جائے تم کبھی کسی کو بھی مسلمانوں میرے علی کے مقابل میں نہ لانا ہمارے علی کے مقابل میں نہ لانا اس لئے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو جسم نبی سے بننے والے سایہ پر پیر بھی نہیں رکھ سکتے میرا علی تو دوسر محمد پر قدم رکھتا ہے یہ ہمارے علی کی شاہ یہ ہمارے علی کا مرتبہ تو بزرگانے محترم بڑی نورانی شاہ مجھے نہیں شک کرنا ہے نہ مجھے کہنا آپ شک کریں اور آپ سوچیں کہ آج شب برات اور شب بلادتِ امام کی مناسبت سے آپ میں بیداری ہے سلوات کا میعار واہ واہ کی اولان اسی طرح ہے یا کچھ سلو ہے اگر سلو ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی آپ اولان بھر سکتے ہیں ابھی آواز تیز کر سکتے ہیں ہے نا اگر اس میعار کی کہ جس آج کی شب میں جتنا ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر ہم فیلحال اتنا خوش نہیں ہیں تو خوش ہو کے اپنی مسررت کا اظہار کر سکتے ہیں یہ عام دنوں والی شب نہیں ہے یہ شب برات ہے اچھا کیا سمجھے آپ شب برات سے کیا سمجھے شب برات کیا معنی ہے گناہوں سے بچنے کی رات یا گناہوں کو معاف کرانے کی رات یہ محمد عربی کی حیات سے ہے شب برات یہ تو نورن علا نور یوں ہو گیا کہ جب اس شب کو امام زمانہ کی ولادت بھی مل گئے ہے تو معاملہ نور اللہ نور ہو گیا دوری خوشی ہو گئی کہ شب برات بھی ہے شب برات بھی ہے شب برات بھی ہے تو یہ ہے شب برات معنی کیا ہے گناہوں سے بچنے کی رات یا گناہوں کے معاف کروانے کی رات اس لئے کہ شب قدر کے بعد شب برات سے بڑی کوئی رات نہیں تو یہ کون سی رات ہے گناہوں کے معاف کرانے کی رات ہم کبھی آج کی شب میں گناہوں پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جبکہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہیے شب برات جب گناہوں کی بخشش کی رات ہے تو ہمیں اس رات میں فضائل امام زمانہ کے ساتھ گناہوں کی بخشش کی بھی بات کرنا چاہیے ابھی آپ ابباس رضا صاحب سے سن رہے تھے نا انتظار امام انتظار امام یاد رکھ رہے انتظار امام اور گناہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا بولنا تو پڑے گا بھئی ونہ مجھے شکوا ہوگا کہ اتنا قیمتی عنوان اور آپ نہیں سمادھ ورمان ہے پورا حوصلہ چاہیے انتظار امام اور ہمارے گناہوں کا تسلسل دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس لیے کہ کوئی بھی بنہگار لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک سب برات میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کرالے امام کے لشکر میں کسی گنہگار کی بھرتی نہیں ہوگی اگر کوئی انسان نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو گنہگار ہو گیا لشکر امام میں شامل نہیں ہوگا اور یوں بھی ہم اپنی آنکھوں کو نامحرم سے دیکھنے سے بچائیں اس لیے کہ جیسے ہی نامحرم کو دیکھا ہماری آنکھیں ہوں گئیں گنہگار ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو امام جب آئیں گے تو ان گنہگار آنکھوں سے امام کو دیکھیں گے نہیں گنہگار آنکھوں سے امام کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے تو جب یہ شبہ برات ہے جب کہاں نے محترم پورے سال میں جو عید ہے وہ یکم شبال کیلے عید ہے عید مانے عید کسے کہتے ہیں صاحب خوشی کا دی مسررت کا دی تو صرف عید ہی یہ کوئی شبال ہی عید ہے خوشی کا دی آقا علی نے فارمولہ دیا پڑا پیارا فارمولہ آپ جانے مولا جانے میں تو سنا دیتا ہوں اور جب مولا کی بات ہے تو اگر میں کلیجے کی طاقت نکالوں تب آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر کمال کیا ہوا کمال تو سننے کے میعار کا ہے نا تو میں بہت دھیمی آواز میں پڑھوں گا دیکھنا ہے کہ آپ کتنی تیز آواز میں بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کن شبال صرف عید کا دن خوشی کا دن ہے آقا علی نے نسخہ دیا آقا علی فرماتے ہیں انسان کے لئے ہر روز روز عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو آقا علی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں انسان کے لئے ہر وہ دن روز عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو تو ہم جتنا اپنے کوئی گناہوں سے بچا لے جائیں ہماری ہر رات شب برات بن جائے گی ہر روز روز عید بن جائے گا اور فرماتے ہیں آپ یعنی ہمیں گناہوں کی بخشش کے لئے شب برات کا انتظار تو ہے لیکن اگر ہم پہلے ہی سے گناہوں سے محفوظ ہیں تو پھر شب برات تو ہمارے لئے ایک تحفہ ہے اور اگر ہم ہر روز گناہوں سے اپنے کو بچا لیں تو ہمارے لئے ہر روز روز عید ہے اب آپ کہیں کہ صاحب ہم گناہوں سے بچیں کیسے بچنا ہم چاہتے ہیں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام یہ تو ہر مومن کو چک کرنا ہے کہ وہ شب برات اور شب ولادت امام احسر کے میار کے لحاظ سے بیدار ہے سلوات پڑھ رہا ہے کی نہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہے کی نہیں سبحان اللہ اور سلوات الوات کا تعلق مجھ سے نہیں ہے جذبہ ایمانی سے ہے اظہار مسرس سے ہے امام کے رابطے سے ہے ہے نا اس کا تعلق مجھ سے نہیں میں تو پڑھ رہا ہوں تو امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ مولا میں بہت گنہگار ہوں اور گناہوں پر صبر بھی نہیں کر سکتا کوئی نسخہ بتا دیں کہ میں گناہ بھی کروں اور گناہ میرے نام آمال میں نہ لکھا جائے میں شراب پیوں اور شراب میرے نام آمال میں نہ لکھا جائے میں جھوڑ بولوں مگر جھوٹ میرے نام آمال میں نہ لکھا جائے مسئلہ اور وہ امام حسین کی خدمت میں آیا دیکھتا ہوں موڑ کتنا ہے اگر آپ نے موڑ مجھے اچھا دے دیا تو میں اس زمن میں جو شبہ برات کا بھی حق ہے شبہ بلادت کا دونوں ادا کروں گا ونہ بیان بہت شاڑ کر دوں گا مولا بتائیے کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں اور گنہگار نہ کہلاؤں امام نے پانچ باتیں کہی امام حسین نے کہ تمہیں پانچ بات کرنا پڑے گی چونکا وہ مولا پانچ بات کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تُو اللہ کا رزق نہ کھا پھر چاہے جو گناہ کر نہ بولتے رہیے نہ میرا ساتھ دن نہ میرا ساتھ دن اگر بات پسند آ رہی ہو تو میرا ساتھ دیتے رہیے اللہ کا رزق نہ کھا پھر جو چاہے تُو گناہ کر اب اس نے سوچا یہ کئی سے ہو سکتا اچھا مولا دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جا پھر جو چاہے گناہ کر اب اس نے تو سوچا یہ تو اور پرابلم بھئے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کسی کا قرضہ بہت ہو گیا کوئی اور بیماری ہے کہ شفا نہیں مل رہی خودکشی کر لیا کہ اس دنیا سے چھٹکارہ ہو جائے جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوئی پھر اللہ کی حکومت شروع ہوئی اللہ کی حکومت تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اس لئے تو دعا کمیل میں آقا لے نے رشاد فرمایا لا یمکن الفرال اللہ من حکومت پروردگار تیری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اس دنیا میں بھی تیری حکومت ہے آخرت میں بھی تیری حکومت ہے تو امام نے فرمایا امام حسین نے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جائے پھر جو چاہے گناہ کر کہا چھاؤ تیسری بات کیا ہے کیا بات کہی امام حسین نے یقین ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے امام کی بات میں کہا دیکھ تیسری بات یہ ہے کہ تُو ایسی جگہ گناہ کر جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہ ظاہر پاگل تھوڑی تھا اس نے کہا کوئی نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے کیا خوبصورت نصیحت ہے امام حسین کہا اچھا ایک کام چوتھا اور کر لینا گناہ کرتا رہا ہے کوئی بات نہیں مگر چوتھا کام یہ بھی کر لینا کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اپنی روح قبض نہ کرنے دینا اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب جہنم میں ڈھکیلنے والے فرشتے تجھے جہنم میں ڈھکیلیں تو ان سے اتنا لڑ لینا کہ تجھے جہنم میں داخل نہ کرنے پڑ کہا مولا یہ پانچو چیزیں ممکن نہیں ہیں بھئی یہی ممکن ہے کہ اب آج سے میں گناہوں کو ترک کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے خدا دو گواہ کچھ شب برات کہا خدا کر رہا ہوں ہے ہے نا شب برات گناہوں سے بچنے کی رہا ہے دیکھیں مولا کائنات خطیبہ ممبر سلونی نحج البلاغہ کے خالق اسی سلوہ سے ہم کام چلائیں گے میں نے کہا نا کہ چیک آپ کو کرنا ہے کہ شب برات اور شب برات امام زمانہ کے لحاظ سے آپ کتنا شاک شعبند ہیں تو امام مولا کائنات نے ارشاد فرمایا دیکھیں انتظار امام اور زہر امام سے ہمارا کیا تعلق فرمائے آخری زمانے میں دو چیزیں بڑی مشکل ہو جائیں گی ایک ہے رزق حلال اور دوسرے ہے ایمان کا بچانا انتظار امام اور ایمان کا بیش دینا دونوں ساتھ ساتھ نہیں جل سکتے ایمان سے مراد یہ نہیں کہ اللہ پہ ایمان یا رسول پہ ایمان یا ایمان وہ تو ہے مگر ایمان کا بچانا کا مطلب امانت میں خیانت نہ جس کا حق ہے جو بھی ہے وہ اسے ادا کریں جھوٹ نہ بولیں دھمکی دے کر کسی سے کچھ حاصل نہ کریں روپیہ پیسہ زمین جائدات یا اور کوئی چیز ان معنوں میں ہے کسی کو دھوکا نہ دیں ان معنوں میں ہے ایمان کا بچانا اور اس کے لئے آقا علی نے فرمایا آخری زمانے میں دو چیزیں جو بہت ناپائد ہو جائیں گی کمیاب ہو جائیں گی اور بہت مشکل سے دستیاب ہوں گی وہ ہے رزق حلال اور اپنے ایمان کا بچا لے جانا غور فرما رہے آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرا سا وہ ہو کہ مفہوم واضح نہیں ہو رہا ایمان بچانے کا کیا مطلب ہے میں بھی واضح کر دیتا ہوں ایمان کیسے بچایا جاتا ہے اور ایمان کو کیسے میراج تک پہنچایا جاتا ہے آپ نے تو بلن بن باور کا نام سنا ہوگا چونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کیسے ایمان کو بیچا یہ بڑا مومن تھا یعنی بہت مشکل سے مثال ملے گی اس طرح کے لوگوں کی کہ جو اتنا بڑا مومن ہے جیسا بلن بن باور اور جو کہتا تھا اللہ اسے پوری کرتا تھا مستجابت دعوات ہے کوئی بیمار ہو تو اس سے لوگ کہتے تھے شفا کے لیے دعا کرو کوئی لاولد ہے دس بیس سار شادی ہو گیا اس سے کہتے تھے ذرا خدا سے دعا کر دو تم کہ اللہ مجھے اولاد دے دے اور وہ دعا کرتا تھا اولاد ملتی تھی فیرون نے جب یہ سنا کہ میری حکومت میں ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا تو اس نے بلن بن باور کو بلائیا میں ظاہرہ کہ مجھے کئی چیزیں پیش کرنا ہے اس لئے میں تفصیل سے نہیں پیش کرتا آپ سب کو تفصیل چاہیے تو سورہ آراف پڑھئے جو ساتویں سورہ ہے آیت نمبر 175 176 177 188 189 180 ان پانچ آیات میں اور جو بڑی بڑی آیتیں ہیں اس میں بلن بن باور کا تفصیلی تذکرہ ہے میں وہ ساتھ کرنا ہوں فیرون نے بلائیا اور بلانے سے پہلے خزانہ مانگا لیا بہت بڑی تشتری میں سینی میں پلیٹ میں ہیرے جواہرہ سونا چاہدی یہ سم مانگا لیا گفتگو بعد میں ہوئی پہلے وہ نظر جمعہ ہے بلن بن باور خزانے پر خدا نہ کرے کسی مومن پر دولت روپیہ پیسے کی لالچ سوار ہو جائے ابھی فیرون نے گفتگو نہیں شروع کی وہ نظر جمعہ یہ ہیرہ یہ جواہرات یہ سونا یہ چاندی یہ اتنا لاک یہ اتنا لاک یہ اتنا لاک کل ملاک اتنے کڑو فیرون نے کہا بلان بن باور یہ سب خزانہ تیرے لئے میں نے منایا ہے وہ جو اب تک دولت کو ٹھکرا دیتا تھا آج لائلت سوار ہو گئی آج اس نے فیرون کے ہاتھ ایمان بیج دایا فیرون کس لئے ملایا کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو دعا کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے تم نے صحیح سنا ہے فیرون کہتو جو موسیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول اس کا ایک بھائی حارون ہے اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے اس نے مجھے تنگ کر دیا میری خدائی کو بلا دشترب کر رہا ہے میں تو انا ربکم العلا ہوں وہ کہہ رہا ہے نہیں ایک اور اللہ ہے اللہ تعالی ہے تو میری خدائی جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے چاہتے کیا ہو فیرون بلان بن باور کہہ رہا ہے جو موسیٰ کو بھی رسول مان رہا ہے چلیں ٹھیک ہے میں کام چلا لیتا ہوں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے لوگ کسی کو بہت مانتے ہیں بڑی عظمت ہوتی ہے عظمت کے بھی قائل ہوتے ہیں مگر کوئی فائدہ بیش میں آ جاتا ہے تو ساری عظمتیں ختم کر کے اس کو ایسا درگزر کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی چیز ہی نہ ہو وہی حال ہو گیا آج وہی حال کر دیا بلان بن باور چاہتے کیا ہوں کب بس جب تمہارا معاملہ اتنا صاف ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے مقام دعا میں یا مقام بددعا میں موسیٰ کے مرنے کی بددعا کر دو بلان بن باور کہتا ہے رسول مان چکا ہے فیرون کوئی مشکل کام نہیں ہے میری سواری جو گدھا ہے نا وہ باہر ہے میں بھی بیٹھ کے جاتا ہوں یہاں نہیں تیرے محل میں نہیں بددعا کروں گا عبادت خانے میں جا کے بددعا کروں گا ٹھیک ہے جاؤ اور جب موسیٰ مر جائے گا تو یہ خزانہ پورا لے کے چلے جانا یہ صرف تمہارا آیا گدھے کے پاس بیٹھا پہلے بیٹھتا تھا فر 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 چلنے لگتا تھا آج بیٹھا تو گدھا ٹس سے مچ نہیں ہو رہا بہت پریشان ہوا اتر گیا اس کے ہاتھ میں کوئی چابک تھا نا مارنا شروع کیا اتنا مارا اتنا مارا کہ پوری پشت جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی تر بتر ہو گئی تو ایک مرتبہ وہ خدا کی قدرت سے بولا گدھا بھئے اللہ تو اللہ کلے شہین قدیر ہے وہ چاہے تو پتھر بولے وہ چاہے تو دراخت بولے ہے نا وہ چاہے تو دست پیغمبر پر کنکریاں بولے وہ تو اللہ کلے شہین قدیر ہے وہ چاہے تو سلیمان سے چرند پرند بولے نہیں نا اللہ کلے شہین قدیر ہے گدھا بولا گدھا جو بولا اس پہ اگر انسان نہ بولے تو بڑا تاجب ہو گئی ہے نا بڑی پیاری بات کریں اس گدھے نے اس گدھے نے مرنے سے دو منٹ پہلے یہ کہا او میرے بے وفا مالک بلان بن باہور میں ہوں تو گدھا مگر معصوم کے قتل کی سازش میں شریک نہیں ہو سکتا سنیں بھئیہ شب برات ہے تو گناہوں سے اپنے کو کیسے بچائیں ایمان کی کیسے حفاظت کرائے ذرا یہ دس پانچ منٹ میں سننے فارمولا ہوں تو میں گدھا مگر معصوم کے قتل کی سازش میں شریک نہیں ہو سکتا کہ تم میری پشت پہ سوار ہو کے جاؤ اور موسیٰ جیسے معصوم کے مرنے کی بددعا کرو یہ یہ مہتر تو ہو گیا نا اب وہ سورہ آراف ساتوہ سورہ آیت نمبر ایک سو چھہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان بن باون بہت اللہ والا بہت نمازیں پڑھیں بڑی تکبیر تسبیح تمجید ذکر خدا نماز روزہ اس زمانے کے مطابق حج جو بھی ذکر خدا ذکر رب العزت برابر کرتا رہا مستجاب الدعوات تھا جو دعا مانتا تھا اللہ قبول کرتا تھا اب کیا ہوا جب ایمان بیج دیا خزانے کے ہاتھ خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے سورہ عراب ساتوہ سورہ آیت نمبر ایک سو چھہتر فَمَسَلُهُ كَمَسَلِلْقَلْبُ بَلْعَمْ بِن بَاورُ کُتَّے کے مِسْل ہو گیا کُتَّا ہو گیا بَلْعَمْ بِن بَاورُ کُتَّا ہو گیا کُتَّا کیوں ہو گیا کُتَّا اس لیے کہ ایک معصوم کے قتل کی سازش میں حصے دار ہو گیا تو اللہ کی نظر میں کُتَّا ہو گیا بحیثیت خطیبِ ملتِ جعوریہ مہدی سنوائی جلال پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اب تم بھی ذرا چک کرو اور جو بھی جب بھی جس زمانے میں کسی معصوم کے قتل کی سازش میں شریف ہوا ہو اسے کتا مانو خلیمہ میں دو سنوائی پہنے محمد وآلہ محمد 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 امام اول نے کیا کہا دو چیزیں بڑی مشکل ہو جائیں گی آخری زمانے میں مشکل ہو کے بھی جو چاہے ایمان بچائے مشکل ہوگی لیکن مشکل کشاہ قدامن تھامے رہے تو کوئی مشکل مشکل نہیں ہے ہے نی محمد انہیں محترم ایک رزق حلال دوسرے ایمان کا بچانے بلام بن باور اپنے ایمان کو نہیں بچا سکا جناب مقداد علی کے دوست ہیں صحابی ہیں غربت ہے تین دن کا فاقہ ہے چوتھے دن صبح کو آنکھیں دھسی ہوئیں لب سوکھے ہوئے پیٹ سے پیٹ 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 سے مل گیا لڑکھا رہے مولا کی خدمت میں آئے اور اس وقت وہ کچھ ایسا راستہ تھا جا بجا مٹی کے ڈھیلے تھے جناب مقداد نے کہا مولا تین دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے دعا کیجئے کہ میں اپنے ایمان کو سلامت رکھوں اچھا تین دن ہو گئے ایسا کرو یہ جو مٹی کا ڈھیلہ ہے اچھا بھیلے چھوٹے بھی بڑے ہوتے کہ یہ جو مٹی کا ڈھیلہ ہے اسے اٹھا لو خدا کی قسم آج اگر کوئی ہوتا اور وہ تو امام تھے نائب امام کوئی ہوتا تو شاید مقلد بگڑ جاتا کہ میں تو تین دن کا بھوکا ہوں آپ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں مگر جو بامعرفت ہوتا ہے وہ امام سے علشتہ نہیں امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے اخواری اخواری نکل آئے نائب امام کی بات مرجعیت سے تمہیں آز جو بیزاری ہے مرجعیت سے تمہیں آج جو بیزاری ہے یہ مراجع سے نہیں دین سے غداری ہے اتنی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا معاملہ بڑا تازہ ہے یہ آہا ویسے ہی تغریف سبحان اللہ چاہئی مرجعیت سے تمہیں آج جو بیزاری ہے یہ مراجع سے نہیں دین سے غداری ہے مرجعیت کے مخالف کی جہالت دیکھو مرجعیت کے مخالف کی جہالت دیکھو ایک خبر پہ نہیں سکتا ہے مگر اخباری ہے ایک خبر پہ نہیں سکتا مگر اخباری ہے توجہ جانے محترم ایک خبر پڑھ نہیں سکتا مگر اخباری اگر کوئی اخباری مصطفہ باد آ جائے تو یہاں تو آ کے نانی مر جائے گی اپنے کبھی سنا کی فلاں کی دادی مر گئی جب بھی آپ سنتے فلاں کی نانی مر گئی کبھی آپ نے نہیں سنا کی دادی مر گئی سنو بھائی احمد مہد سنو بھائی توجہ سے آپ سب لوگ سنو ہیں نا تو فلاں کی نانی مر گئی کبھی آپ نے یہ نہیں سنا دادی مر گئی کبھی تو سن لیتے بھائی کوئی دادی مری ہی نہیں اس طرح سے مشہور دادی مر گئی تاریخ میں کوئی نانی اتنی بری طرح مری گلہ کھوڑا گیا چونہ ڈالا گیا دعوت دی گئی اسے دھکیلا گیا تب ہی سے معاورہ مشہور ہو گیا فلہ کی نانی مر گئی میرے ایک دوست ہیں بزرگ ہیں مولانا سخاوت حسین صاحب نیارک میں ہمارا سخاوت حسین صاحب حجت الاسلام ہیں ہمارے بہت اچھے محبو میں ہیں وہ کہنے لگے کہ مولانا میں جب جنت الوقی ایک مرتو تو لوگوں نے کہا ہماری ام الممنین کی قبر کہا تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ دفنی کہا ہوئی کہ ان کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں مہدی حسین وائز کی خطابت کیسی اگر ہم سبحان اللہ نہ حسین کر رہا جعفر مصطفی بادی نے بہت قیامت کے سر را حسن کی میت جس نے روکی تھی سر را حسن کی میت قبر خود اس کو میسر نہ ہوئی جس نے روکی تھی سر را حسن کی میت قبر خود اس کو زمان میں میسر نہ ہوئی اس سے helped خیر کیا ہوئی تو امام ہم امام کا انتظار کرنا ہے غیب کے پردے میں ہیں وہ اور ان کی غیبت میں جو نائب امام ہیں سستانی صاحب خامنی صاحب وغیرہ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں میرا جملہ بڑا مشہور ہے میں یاد دلا دیتا ہوں کہہ شکا ہوں آپ نے سنا ہوگا لیکن بات آگئی تو عرض کر دوں کہ امام ان مراجع سے جنہیں نائب امام ہم کہتے ہیں ان کی خدمات سے بہت مطمئن ہیں کہ یہ دین کی خدمت کرنا ہے میں غیب میں ہوں مگر یہ دین کی خدمت کرنا ہے امام مطمئن ہیں اس لیے کہ اگر امام مطمئن نہ ہو تو ان پہ واجب ہو جائے گا کہ غیب کا پردہ اُلد کے آئے اور ساری ذمہ داری اپنے ہیں تو بلتے رہیے بھائی میرا ساتھ دوتے رہیے سلامت و عبر محمد و عالمان بلند آباز سے جواب دیجئے گا بہت طاقت سے یہ اخباری کہتے ہیں صاحب ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں نائب امام امام کو کہ امام معصوم ہوتا ہے جو نائب ہو وہ بھی معصوم ہو تب ہم مانیں گے تو سستانی صاحب معصوم تو ہیں نہیں ہاں معصوم نہیں ہے بے شک نہیں معصوم خامنی صاحب بے شک نہیں معصوم ہے خوئی صاحب بے شک نہیں معصوم تھے مسلم حقیم صاحب بے شک نہیں معصوم تھے مگر یہ کہاں کا میار ہے کہ معصوم ہے امام تو اس کا نائب بھی جو نائب امام ہو وہ معصوم ہے حضرت مسلم بن اقیل کو حسین نے بھیجا تھا کہ میں اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں کوفے والوں کیا مسلم بن عقیل معصوم تھے ساتھویں امام کے جو وکیل اور نائب تھے ابو جعفر شوشتری ابو جعفر نشاپوری کیا وہ معصوم تھے کل آپ جو صبحوں میں عریضہ بھیجیں گے نوابین اربا میں سے ایک نائب حسین ابن رو نواب کوئی نواب سے نہیں بنا ہے نائب سے بنا ہے یہ چاروں امام زمانہ کے نائب گزرے ہیں جن میں سے ایک نائب حضرت حسین ابن رو کے ذریعے عریضہ بھیجا جاتا ہے یہ چاروں غیر معصوم تھے مگر آخری امام کے نائب تھے اخباریوں امام نائب امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے صاحب کردار ہونا ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے امام امام شافی امام مالک امام احمد حمبل امام ابو حنیفہ یہ امام ہیں ڈائریک کے امام ہیں مسلمانوں کے کون امام ہے امام شافی امام مالی امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ امام ہیں نائب نہیں امام ہیں ان کے امام ہیں اور ہمارے جو نائب امام ہیں اللہمہ مجلسی اللہمہ ہلی شیخ توسی کاشف الغتہ محسن الحکیم بحر العلوم آیت اللہ نائب امام بہجد خامنئی صاحب آیت اللہ سیستانی صاحب ایک دانشور نے بڑی اچھی بات کی بہت آپ کو پسند آئے گی اور اگر نہیں پسند آئے گی تو یہ تو ممکنی نہیں کہ پسند آئے مصطفیٰ بادل ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ اگر نیت کا غربہ ہو تو وہوا کی آواز سست ہو جائے اور جب سست ہو جائے گی تو سگنل ہوگا کہ مہدی احسن اب ختم کر دو تو ہم ختم بھی کر دیں گے گفتگو کو تو ہمارے جو نائبین امام ہیں ان کے میں نے نام لیا ہے نا خوئی صاحب براکی صاحب سیستانی صاحب بہجد صاحب تو ایک دانشور نے بڑی اچھی بات کہی کہ مسلمانوں کے اصل اماموں کی بھی وہ شان نہیں ہے جو شیعوں کے نائب امام کی شان اللہ 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 اب کیا بتاؤں میں کیسے بتاؤں کہ سیستانی صاحب نائب امام ہیں تو ان کے جذبات کیا ہیں خامنی صاحب نائب امام ہیں تو ان کے کیا شان دے شیعہ سنی کا جب بوال ہوا ابھی چند سال پہلے پاکستان میں تو خامنی صاحب کے ایک بیان نے اس بھلکتی آگ کو تھنڈا کر دیا آپ نے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا کہ خامنی صاحب نے یہ کہا کہ اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو رسول اللہ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں اور اگر رسول اللہ کی سنت پہ عمر کرنے والے کو سنی کہتے ہیں تو علی سے بڑا کوئی سننی نہیں اور خامنی صاحب نائب امام یہ جو نائب امام ہیں اتنی بڑی بڑی بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے اصل امام بھی اتنی بڑی بات نہیں کہہ پاتے تو بس بھئیہ بس گنجائی شب نہیں رہ گئی اور ایک گھنٹہ ہو گیا ہے لگ بھئیہ ہونے جا رہا ہے تو بد دو تین منٹ اور سننے چار منٹ مغداد تم بھوکے ہو تین دن سے یہ مٹی کا دھیلہ اٹھا لو وہ بڑا دھیلہ اٹھا لیا مٹی تھا جیسے ہی جناب مغداد کے ہاتھ میں آیا نا صاحبی علی وہ سونا ہو گیا کہا اپنی اپنی فیملی کی بھوک مٹاؤ مولا علی کہہ رہے گا وہ چھوٹا سا ٹکڑا لیا نا وہ جیب میں رکھا سونے کا باقی پھیک دیا سونا وہ زمین پہ آتے ہی پھر مٹی بن گیا مولا علی نے کہا وہ اتنا باقی سونا ہو گیا تھا مٹی کا ڈھیلہ ارے سب لے جاتے مغداد خدا کی قسم دیکھئے ایمان کیسے بچایا جاتا ہے مغداد کا جواب سنیے خاموشی سے بھی سن لیں گے تو میں سمجھوں گا آپ مجھے دعا دے رہے ہیں مگر دل میں یہ بات اتر جائے جناب مغداد کی اور آپ زندگی کے ہر موڑ پر اس جملے کو کام میں لے آئے جو جناب مغداد نے جواب دیا ہے علی کی اس گفتگو پر جیسے یہ آخہ علی نے کہا مغداد یہ پھیک کیوں دیا سب لے جاتے سونا زندگی بھر کام آتا جناب مغداد نے کہا مولا جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا زیادہ لے کر حساب کے جھگڑے میں کون پر یوں ایمان بچایا ہے تو یہ زمانہ جو انتظار امام کا ہے یہ ایمان بڑھانے کا بھی زمانہ ایمان بچانے کا بھی زمانہ زبردستی اگر ٹائم نہ دے پوری فراغ دلی سے تین منٹ اور وقت دے تو میں ایک واقعہ اور سنا دوں ایمان بچانے والا اللہ 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 تاکہ آپ یہ جانے کی کیسے ایمان بچائیں ہم اس زمانے میں حضرت اسمائل اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں نا ان کے زمانے میں ایک شخص نے جو بہت 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 زمیدار تھا ایک زمیدار کو اپنا کھیت بیچا رجٹری ہو گئی بینامہ ہو گیا مالک ہو گیا خریدنے کے بعد جو اس کی قیمت تھی وہ پٹ کر دیا دوسرے تیسرے دن حل چلانے گیا کہ چلو اب وہ ذراعت کریں جیسے ہی حل جوت رہا تھا وہ گہرائی میں گیا حل کا ہی سا ایک بہت بڑا خزانہ ملا کلولو روپیہ کا خزانہ ملا تو جو جس نے زمین خریدی تھی نا وہ پورا خزانہ لے کے آیا زمین بیشنے والے کے پاس کہ بھجے یہ خزانہ لے لو یہ اس کھیت میں ملا جو میں نے تمہارے ہاتھ سے خریدا تو جو بیشنے والا تھا دیکھیں ایمان کیسے بچایا جاتا ہے جو خریدنے والا تھا اس نے واپس کر دیا یہ قبول نہیں کر رہا ہے بیشنے والا کہ بھئی میں نے آپ کے ہاتھ زمین بیچی تھی خزانہ نہیں تو جب خزانہ بیچائی نہیں تو میں کیوں لوں واپس آپ کا مقدر تھا حل چلاتے ہوئے آپ کو مل گئے اس کی بھی ایمانداری دیکھیں کہ جب میں نے زمین آپ سے خریدی تھی تو زمین خریدی تھی خزانہ نہیں اسے میں نہیں قبول کروں گا تو نہ زمین بیچنے والا خزانہ لے رہا ہے اور نہ خریدنے والے آشکہ اگر زمانہ ہو تو کیا حال ہو ہے نا دیکھیں ایمان کیسے بچایا جاتا ہے اچھا ایمان اگر بچا لے تو کامیابی ہوتی ہے ترقی اور برکت ہوتی ہے یہ معاملہ جناب اسماعیل کے پاس گیا تو پہلے انہوں نے شکر کا سجدہ کیا ارے میرا زمانہ کتنا ایمان پرور ہے کہ ایمان کا یہ عالم کہ خزانہ مل جائے تو نہ زمین بیچنے والا لے نہ زمین خریدنے والا لے تو جناب اسماعیل بہت خوش بہے دونوں کو بلایا ہے جس نے زمین بیچی تھی اس کو بھی جس نے زمین خریدی تھی اس کو بھی کہ بھئی وہ تم نے زمین بیچی ہاں خدا کے نبی بیچی تم نے خریدی ہاں ہاں یہ ریجٹری ہے کہ جو خزانہ ملا ہے تم نہیں لوگ ہے کہاں میں نے خریدہ تو ہے زمین خزانہ تھوڑی خریدہ بیچنے والے تم لے لو کہاں میں نے جب زمین بیچی تو کوئی حقی نہیں رہ گیا جو بھی ملے دیکھیں ایمان بچایا نا اب فائدہ دیکھیں حضرت اسماعیل کہتے ہیں زمین بیچنے والے سے میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے بیٹی ہے تمہاری ہاں ہاں خدا کے نبی اسماعیل ہے اور وہ شادی کے قابل ہے میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں کوئی نیک لڑکا مل جائے تو میں شادی کر دوں وہ جس نے زمین خریدی تھی نا جس کو خزانہ ملا بعد میں اسماعیل کہتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارے کوئی لڑکا ہے ہاں ہاں خدا کے نبی لڑکا ہے اور وہ شادی کے قابل ہے میں کوئی نیک ڈھونڈ رہا ہوں لڑکی تو میں شادی کر دوں کہا میں خدا کا نبی ہوں سپر آتھارٹی ہوں تم پر حاکم ہوں بے شک آپ ہے کہا میں اگر رشتہ تیہ کر دوں قبول کرو گے زمین بیشنے والے نے بھی کہا میں قبول کروں گا خزانہ جس کو ملا زمین جس نے خریدی تھی اس نے بھی کہا ہاں ہاں آپ جو فیصلہ کر دیں تو جناب اسماعیل نے کہا اے زمین بیشنے والے تیری لڑکی ہے اے زمین خریدنے والے تیرا بیٹا ہے ہاں ہاں کہا میں اسماعیل اس کی لڑکی کے ساتھ تیرا رشتہ تیہ کرتا ہوں تاکہ جو خزانہ ملا ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو گئے بھئیہ ایمان بچایا تو دوسرے راستے سے فائدہ ہوا نہ اسی لئے آقا علی نے لگام جو دو درہم تھی اور جس نے رخوالے میں جا کے بازار کوفہ میں بیچا تھا تو مولا علی نے کہا تھا ارے یہ صبر کرتا تو میں جیب میں دو درہم نکال ہی رہا تھا مگر بندہ بے صبری کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے ایمان بچایا آخری ایک منٹ کا واقعہ رسول اللہ کا زمانہ ہے ایک شخص نے بڑا لہیم شہیم لمبا تلنگا گھولا ایک صحابی کو بیچا پانسو درہم میں بیشا نہیں سوری وہ لے آیا مرکٹ میں کہا یہ گھولا کتنے میں کہا پانسو درہم میں خریدنے والا صحابی بڑا نیک تھا ایماندار اما پانسو درہم میں یہ عرب کا بڑا اصیل گھولا ہے تم پانسو درہم میں بیچ رہے میں چھے سو میں لوں گا کہا خیر میں تو پانسو میں بیچ رہا ہوں آپ چھے سو میں لے لیں کہا نہیں میں ساتھ سو میں لوں گا کہا میں نے تو قیمت لگا تھی پانسو میں آپ چھے ساتھ سو میں لے رہے بہت اچھی بات ہے کہا میں آٹھ سو میں لوں گا اور یہ بھی کم قیمت ہے مگر آٹھ سو ضرور دوں گا کہا میں تو پانچی سو میں دے رہا تھا ٹھیک ہے آپ آٹھ سو میں دے دی آٹھ سو درہم دیا اور گھولا خریدا جب گھولا خرید چکا نا وہ تو کہتا ہے کہ تم آٹھ سو سے زیادہ کی قیمت والا گھولا پانسو میں کیوں بیچ رہے تھے کہا میری مجبوری تھی کہا کیا مجبوری تھی کہا میری بیٹی کی شادی تھی اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسی گھولے کو بیچ کے شادی کا سامان کر اچھا تو یہ مجبوری تھی تو گھولا بیچنے والے نے کہا چلی میری مجبوری تو آپ نے سن لی آپ کو کیا مجبوری تھی ارے پانسو میں میں تو مجبوراں دے رہا تھا تو آپ پانسو درہم میں دے کے خریدتے یہ چھ سو سات سو آٹھ سو ارے تین سو آپ کا درہم بچتا نا آپ نے آٹھ سو درہم کیوں نکال میں خریدا تین سو درہم تو آپ کا بچ جاتا میں تو پانسو لگائے تھا گھولے کی قیوت کہاں تم نے مجبوری بتائی بیٹی کی شادی تھی میری مجبوری ارشاد رسول تھا حدیث نبوی تھی اب بھائی گفتگو کا آخری فقرہ ہے خاموشی سے نہ جائے خاموشی میں نہ گزرے آن آپ کی کیا مجبوری تھی پانسو کا گھوڑا میں بیچ رہا تھا آر سو میں آپ نے خریدا خود سے تین سو بڑھا دیا کہ وہ میری مجبوری تھی اور وہ مجبوری حدیث رسول تھی رسول نے فرمایا کہ کبھی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھانا ورنہ نقصان میں رہے گے آئے 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 توجہ دے گا بظاہر لگے گا کی فائدہ ہو رہا ہے اگر نقصان میں رہا ہو گیا وہ فائدہ راس نہیں آئے گا دھوکے سے مجبوری سے کسی کا کچھ بھی خریدیں یا اپنے حاصل کریں بظاہر لگے گا کہ ہم کو فائدہ ہو گیا راس نہیں آئے گا نبی نے منع کیا کہ کبھی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ بس بھئی اب ایک گھنٹہ ہو گیا بس اب ختم ہو گئی بات اب دعا ہو گی اور آپ دل کی گہرائیوں سے دل سوزی سے آمین کہیے گا پر سال بھی میں نے دعا کرائی تھی اسی جشن میں قبول ہوئی تھی کہ نہیں دعا اچھا اگر کسی کی نہ قبول ہو ہوئی ہو خدا نہ خواستہ تو وہ شبہ برات اور شبہ ولادت کو دوش نہ دے اپنی کمی لے ہو سکتا ہے الہی آمین میں دلچسپی کملی ہو ہے نا نادر شاہ در رانی جب نجفہ اشرف گیا ہے تو تو جانتا تھا مولا علی کی عظمت و شام شہرِ خدا صاحبِ ذلفخار حصد اللہ دامادِ پیغمبر مولودِ کعبہ بدر کے پاتے بہت کے سرمان کلِ ایمان کرار غیرِ فرار یاسوب الدین ید اللہ این اللہ ساری فضلت جانتا تھا اب اس نے دیکھا دو سو کی تعداد میں کوئی نابینہ ہے کوئی اپاہیج ہے کوئی لنگلہ ہے کوئی لولہ ہے تو نادری شاید دردانی گیا ایک ایک اس کے پاس اپاہیج کے پاس کب سے ہو کہ دو سال ہو گیا کہ اچھا دو سال میں تمہیں شفا نہیں ملی وہ اس کے پاس گیا یہ کب سے نابینہ ہو کہ ڈیر سال سے اچھا علی نے آکھیں نہیں دی ڈیر سال سے کوئی اور بکلانگ کوئی اور مجبور اس کے پاس گیا کب سے پریشان ہو ایک سال سے ارے دنیا کا سب سے عظیم عالمی شفاقانہ اب تم لوگوں کی شفا نہیں ملی اس کے بعد نادری شاید دردانی نے اس کے سپاہی اس کے منشٹرز کرنر جنرل سب لوگ تھے تلوار نکالی حرم امیر الممین میں فیضہ میں چمکائی اور ان ڈیر دو سو جو اپاہیج لیولے لنگلے نابینہ وغیرہ تھے سب کو کہا کہ اگر دو دن میں تم جتنے بھی اپاہیج ہو نابینہ ہو مجبور ہو وکلانگ ہو شفا نہیں ملی اچھے نہیں ہوئے تو اس دو دن کے بعد تیسرے دن جب نادری شاید دردانی نہیں آئے گا تو جو اچھا نہیں رہوا ہوگا اسی تلوار سے اس کا گلہ کار دوں گا اب بھئیہ مرتا کیا نہ کرتا ابھی تک تو ڈیر ڈیر سال میں کوئی آنسو نہیں گرا روتے ہوئے گر گر آتے مولا مولا آقا آنکھ دے دیجئے پیر دے دیجئے چلنے لگوں مولا اگر ایسا نہ ہوا تو نادری شاید دردانی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے گلہ کار دے گا بچے یتیم ہوں گے دل کی گہرائیوں سے روح کی سچائیوں سے بارگاہ امیر المومنین شاہ نجف میں جم مانگا تو جو اپنا بینہ تھا بینہ ہو گیا دو دن میں جو پاہیش تھا وہ چلنے لگا جو لنگلہ لولہ تھا اسے شفاں مل گئی اب آپ سمجھے نہ مولا کی عطا میں کمی نہیں تھی مانگنے کے سلیقے میں کمی اس لئے الہی آمین کے کہنے میں بہت سلیقی کی چاہیے سلیقے سے کہیں انشاءاللہ آج دعا کریں گے فوراں آپ کو ریزلٹ ملے گا کہ ہماری دعا شب برات اور شب بلادت امام اثر کی انشاءاللہ قبول ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اصالوکا بحق محمد وانت المحمود وبحق علین وانت العلا وبحق فاطمت وانت فاطر السماوات والحرز وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق العیمت تیسط التاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام یا اللہ انی اسماء مبارکہ کا صدقہ امام زمان علیہ السلام کی وجود مبارک کی برکت سے ہم سب کے بناہوں کو معاف فرما ہماری توبہ کو قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عجلہ اتا فرما جو مومنین مومنات انتخال کر چکے ان کی مغفرت فرما بر اللہ شب برات کا صدقہ اور امام زمان علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا تفیل اور واسطہ پروردگار یہ جو مومنین ہیں اور میں خود بھی اپنے کو شامل کر کے ہماری جو بھی مرادیں ہیں حاجتیں ہیں تمنائیں ہیں دعائیں ہیں پروردگار سب کو شرف قبولیت اتا فرما ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لئے تمام ذاکرین کو خطبہ کو اور مجبی صحت و سلام دیتا فرما پروردگارہ ہمارے وطن کی سرزمین پر اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں کرامتیں نازل فرما جہاں جہاں بھی اہل بایت کے چاہنے والے ہیں بالخصوص وطن کے لوگ ان کی جان مال عزت و عبرو کی ہے حفاظت فرما اس جشن امام زمانہ علیہ السلام کے نقاد کے لئے جن لوگوں نے بھی دامیں دیرمیں قدمیں سخنیں تعاون فرمایا ہے توجہ فرمایی ہے پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ ہمارا ملک ایران جو حالیہ سیلاب سے پریشان ہے مومنین پروردگار ان مومنین کو خوشحال بنانے کے لئے ہمارے وطن کے مومنین کو امداد کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمارا شمار ان کے عوان و انصار میں فرما اللہم تقبل منا انکا تصمع العلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللہ 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 اللہ